اور فرنڈز ہم ویلکم کرتے ہیں آپ کو اپنے چینل فور آور ٹیک میں تو دیکھیں یہاں پہ ٹی سی ایل کا ایسی ہمارے پاس پڑھا ہے جس میں کہ پی سی بی جو لگے ہوئے ہیں وہ ٹی سی ایل کی ہیں تو ابھی ہم اس کو آن کرتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس پہ جو ایررز آتے ہیں ان کا کیا مطلب ہوتا ہے اور دیکھیں جی یونٹ کو ہم نے آن کر دی ہے اس وقت یونٹ جو ہے وہ کام کر رہا ہے تو اس پہ تھوڑی دیر میں ایرر آ جائے گا وہ کس وجہ سے آتا ہے تو چلے ہم آپ کو ڈسکرائب کرتے ہیں سارا اور آپ کو یہ تمام تفصیل دیتے ہیں اب فرنڈز ہم نے انڈور یونٹ جو ہے اس کا کور کھول دیا ہے چونکہ یہ ایرر جو ہے ایون یہ انڈور سے ہی تعلق رکھتا ہے تو دیکھیں یہاں پہ ایسا مسئلہ ہوگا کہ جب اس کا پی سی پی میں فالٹ آئے گا تو یہ ایرر ایون آ سکتا ہے اس کے علاوہ جو اس کی جو مین چیز جو خراب ہونے والی ہے وہ دیکھیں جی اس کا روم سنسر ہے تو دیکھیں یہاں پہ یہ کنیکٹر لگا ہوا ہے اس کے اندر یہ روم سنسر لگا ہوا ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تو نکال کے تو دیکھیں یہ کنیکٹر ہے اب میں نے اس کو نکال دیا ہے تو دیکھیں یہ جی اس طرف میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تو دیکھیں یہ یہ دیکھیں ایسے لگا ہوا تھا تو اس کی جو آپ ابھی ہمیں جو رائٹ سیٹ پہ نظر آ رہا ہے تو رائٹ سیٹ والا جو ہے وہ ہمارا روم سنسر ہے اور دیکھیں یہ یہاں پہ جو ویپریٹر ہے اس کے اوپر لگا ہوتا ہے تو آپ اس کو چیک کر لیں اگر یہ اپنی پوزیشن کہیں گری ہوئی ہے تو پھر بھی یہ آپ کو ای ون ایرر دے سکتا ہے لیکن کچھ دیر بعد دے گا لیکن اگر یہ اوپن ہے شارٹ سرکٹ ہے خراب ہو چکا ہے تو پھر تو فوراں ہی آپ کو دے گا لیکن اگر پی سی بی کے اندر فالٹ ہے تو پھر بھی یہ آپ کو فوراں ہی یہ ایرر دے گا تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ پی سی بی نکال لینا ہے اور پی سی بی میں جہاں پہ یہ انسٹال ہے اس کے دونوں پوائنٹس پہ چیک کر لیں کہ یہاں پہ فائی وولٹ آنے چاہیے اگر یہاں پہ فائی وولٹ مجود ہیں اس کے دونوں جہاں پہ یہ کنیکٹر لگا ہوا تھا اور سینسر لگے ہوئے دونوں پوائنٹ ہیں تو فائی وولٹ مجود ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ پی سی بی بالکل ٹھیک ہے تو فالٹ کہاں پہ ہے جی اس کے سنسر میں تو سنسر کو چینج کر دیں تو آپ کا یہ فالٹ دور ہو جائے گا تو چلیں آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کی ریزیسٹنس ویلیو کتنی ہونی چاہیے کیونکہ یہ سنسر جو ہیں وہ ریزیسٹنس ویلیو کے ذریعے سے کام کرتے ہیں اور آپ اگر روم سنسر کی جو ریزیسٹنس ویلیو ہے اس کی بات کی جائے تو یہ کتنی ہونی چاہیے تو دیکھیں آپ کے پاس ملٹی میٹر ہونا چاہیے اور پھر اس کے بعد ساتھ آپ کے دیکھیں ٹمپریچر میں نے اس وقت لگایا تو نائنٹین پوائنٹ ایٹ ڈگری اس وقت ہمارا یہاں روم ٹمپریچر ہے تو اس کے مطابق ہم چیک کریں گے تو اگر آپ کا ٹمپریچر ان کے کم زیادہ ہے تو آپ کیا کریں گے ہماری ایک اور ویڈیو ہے جو کہ ہم نے سنسر کو کیسے ٹیسٹ کیا جاتا ہے وہ دیکھ لیں تو آپ کو زیادہ سمجھ جائے گی کیونکہ اس سے آپ بہتر سمجھ جائیں گے کہ ان کی ویلیوز آپ نے کیسے چیک کرنی ہے ان کو ٹیسٹ کیسے کرنا ہے تو چلیں میں آپ کو صرف اس کی رزیسٹنس ویلیو بتا دیتا ہوں تو روم سینسر جو ہے وہ دیکھیں اس سائیڈ پہ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو میرے اس وقت جو ہے جو لیفٹ سائیڈ کا اس وقت روم سینسر ہے تو دیکھیں اگر اس کو ہم رزیسٹنس ویلیوز کی چیک کریں گے تو یہ کتنے آ رہی ہے جی تو یہ ہے جی سکس پوائنٹ ون فائف کلو اومز یعنی کہ ٹونٹی ڈگری ٹیمپریچر پہ اس کی یہ ویلیو ہے اگر ٹیمپریچر زیادہ ہو جائے گا تو اس کی ویلیو جہاں وہ کم ہوتی جائے گی اور اگر تھنڈ ہوگی تو اس کی ویلیو بھٹ جائے گی اور فرینڈز دیکھیں جی یونٹ پہ جو ہے وہ ای ٹو ایرر کورڈ آ رہا ہے تو چلیں ہم آپ کو اس کی مکمل تفصیل دیتے ہیں اور اس کے جو انڈور یونٹ ہے اس کو ہم کھول لیتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ انڈور میں اس کا کیا فالٹ ہے اور دوستو ابھی ہم نے دوبارہ جو ہے وہ یونٹ کو کھول دیا ہے چونکہ یہ جو ہے یہ بھی انڈور کا ہی فالٹ ہے اور انڈور میں جب فالٹ آتا ہے تو یہ ایرر ای ٹو جو ہے وہ آ جاتا ہے اور یہ بھی جو ہے وہ دیکھیں سنسر کا ہی فالٹ ہے جو اس کے ساتھ لگا ہوا ہے اور یہ کون سا سنسر ہے جی یہ سنسر ہے جی پائپ کوائل سینسر تو اگر اس کی پوزشن صحیح نہیں ہوگی اپنی جگہ پہ انسٹال نہیں ہوگا تو پھر بھی آپ کو یہ ایرر آ سکتا ہے اور اس کے علاوہ اگر یہ شارٹ سرکٹ ہو جائے اوپن ہو جائے تو یہ بھی ایرر آپ کو پھر دے گا تو دیکھیں اس کی اپنی پوزشن یہ ہے اگر میں نے آپ کو تھوڑا زوم کر کے دکھا دوں تو دیکھیں یہ پائپ اس کے اندر لگا ہوا ہے تو اس پائپ پہ اس نے لگنا ہوتا ہے اس کے اندر دیکھیں میں آپ کو فکس کر کے دکھاتا ہوں تو یہ دیکھیں اس کے اندر ایسے فکس ہو جاتا ہے تو یہ جو ہے ایوپریٹر ہے اس کا جو ٹمپریچر ہوتا ہے وہ چیک کرتا رہتا ہے اور سگنل دیتا ہے جی آؤٹڈور اور انڈور یونٹ کو تاکہ وہ تمام ٹمپریچرز کو منٹین کر سکے تو اگر یہ اوپن ہو جائے گا شارٹ سرکٹ ہو جائے گا تو یہ آپ کو ایرر آئے گی اور سیم اسی طرح سے جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اس کے پوائنٹس چیک کر لیں کہ 5 وولٹ یہاں پہ آ رہے ہیں اگر تو 5 وولٹ موجود ہیں تو پھر کنفرم ہے کہ یہ جو سنسر ہے وہ فالٹی ہو چکے اور اس کو چینج کر دیں تو آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا اب یہاں پہ اگر یہ پائپ کوائل سنسر ہے اس کے ریزیسٹنس ویلیو کی بات کی جائے تو وہ کتنی ہونی چاہیے تو دیکھیں یہاں پہ 19.5 دیگری ٹیمپریچر ہے تو اس کی ویلیو ہم چیک کر لیتے ہیں تو آپ کے پاس یہ ہونا چاہیے میٹر ہونا چاہیے تو دیکھیں یہ ہمارے رائٹ سائٹ پہ یہ ویلیوز ہیں تو ابھی ہم ان کو چیک کر لیں گے رائٹ سائٹ کا جو سنسر ہے سوری تو یہ بھی جی 6.15 کلو اومز کی اس وقت ویلی شو کر رہا ہے اور 19.5 دیگری پہ تو آپ بھی چیک کر لیں تو آپ کو اگر یہ سیم ویلیو آ رہی ہے تو آپ کا سنسر بلکل ٹھیک ہے